نمشکار حریرہ نیوز دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ وینے چودھری کیا ہے ہتیا کا کنیکشن جیہا سونالی فغاٹ کی ہتیا کو لے کر جو رہس ہے وہ سلجنے کا نام بہی لے رہا سونالی کی ہتیا کو لے کر ہر دن نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سونالی کی ہتیا کے کئی کنیکشن سامنے آنا باقی ہے ایسے میں سونالی کی سمپتی بھی ہتیا کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے جس کے بعد سونالی کے ہسار والے فارم ہاؤس کی اگر بات کی جائے تو وہاں سے کئی تار جڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جس کی تفتیش کرنے گوہ پولیس ہسار پہنچ چکی ہے تو اس پر ہی بات کریں گے اور یہ کیا کیا ایسے رہس ہے کیا کیا ایسی کڑی ہے جو کی جڑنی باقی ہے ان پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں سونالی کی ہتیا کا کیا ہے کنیکشن سونالی کی سمپتی پر کس کی تھی نظر کیوں اُلہستہ جا رہا ہے ماؤس کا رہن سے فار ہاؤس سے کیوں بڑی ساجیت کے تار سونالی سوگاٹ ہتیاکان کا رہن سے سرجنے کی بجائے اُلہستہ جا رہا ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ سونالی کی ہتیا کے کئی کنیکشن سامنے آنے باقی ہوں بتایا جا رہا ہے کہ سونالی سوگاٹ کے ہتار والے فارم ہاؤس سے ہتیا کی ساجیت کے تار جھوڑے ہو سکتے گی اور اسی ساجیت کی گھتھی کو سلجھانے گوہ پولیس ہریانہ پہنچ چکی ہے جہاں گوہ پولیس کئی اینگل پر سونالی سوگاٹ ہتیاکان کی تحقیقات کرے گی اور سونالی کے فارم ہاؤس بھی جائے گی پریوار سے پوچھتاچ کرے گی اور ماملے میں اٹھے سوالوں کے جواب تلاشے گی ہتیا کی ساجیت کے چیندر میں سونالی کا پی اے سودھیر سانگوان ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر سودھیر سانگوان نے سونالی کو مارنے کی سادش رچی تو اس کے پیچھے کا سچ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سونالی 110 کروڑ کی سمپتی کی مالک ہے اور سودھیر سانگوان کی ساجیت کے تار سونالی کے ہنسار کے فارم ہاؤس سے جڑے ہو سکتے ہیں سونالی کا پی اے سودھیر سانگوان اپنا جیوم کو بول کر چکا ہے وہ خلاصہ کر چکا ہے کہ اس نے سونالی فکاٹ کو ڈرک سلائی تھی لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا سودھیر پہلے سے سودھیر کے غفت کی پلاننگ کر رہا تھا کیا تھیرے تھیرے سودھیر سانگوان سونالی کو نشے کا آدھی بنا رہا تھا مہین بی جے پی نیتری اور بھیک بہت خیم سونالی فکاٹ کے نام پر کتنی سمپتی ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہی سونالی فکاٹ کے نام پر کل 110 کروڑ کی سمپتی ہے اب اس سمپتی کی حسار ان کی اکلوتی بیٹی یہ شوترا ہے پتی سندھیے کے حصے میں قریب 13 اکر زمین آئی تھی وہیں 6 اکر میں پام ہاؤس اور رکورت بنا ہوا ہے سنترنگر میں قریب 3 کروڑ کا آواز اور ٹکانے ہی سونالی فکاٹ کے نام پر سکورپیو صحیح 3 کاریاں ہیں اب سودھیر سانگوان تو گوہ پولیس کی گرفت میں ہیں لیکن کیس کے اہم کردار اور سانگوان کے بہت قریبی شویم کی پولیس کو تلاش ہے بتا دے کہ شویم سونالی کے ساتھ پام ہاؤس پر بھیتا تھا سونالی کی موت کے اگلے دن سے ہی شویم گائب ہے وہیں سار پولیس کے ہاتھ لگے لیپٹوپ اور موبائل میں بھی کچھ ایسی ثبوت ہو سکتے ہیں جو سونالی کی موت کا سچ بتا سکتے ہیں سودھیر پر شک اس لیے گھراتا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے پتا چلا تھا کہ سونالی گروگرام میں بھی رہ کرتی تھی گروگرام کے سپیکٹر 102 کی گروگاؤں گرینز میں سودھیر نے ایک پلیٹ کرائے پر لے رکھا ہے جانکاری کے مطابق 22 اگلس کو سونالی اور سودھیر گروگرام کے اس کی پلیٹ سے گوہ جانے کے لیے ڈلی ائرپورٹ گئے تھے سودھر کے مطابق سودھیر نے جب یہ پلیٹ کرائے پر لیا تھا تب اس نے ٹرینڈ ایگریمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ وہ یہاں اپنی پتنی کے ساتھ رہے گا اور پتنی کے نام کے طور پر اس نے سونالی سوگارڈ کا نام لکھا تھا ایسے میں شک پہراتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سونالی سوگارڈ کی موت کی پولی پلانی سودھیر سانگوان نہیں رکھتی ہیں ہریانہ نیوز بیورو ریپورٹ تو اس سے پورے پرکرن کی اگر بات کی جائے اس پرکرن میں اور آج جو سب سے بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے وہ اپ ڈیٹ یہ آیا ہے کہ جو شیوم جس کی تلاش تھی جو کی لیپ ٹاپ ڈی وی آر یا باقی چیزیں لے کر فرار ہوا تھا اس کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اسار پولیس کے ایک بڑی کامیابی رہی ہے آج اب یہ مانا جا رہا ہے کہ کئی اور تار جو لگاتار جڑتیار نظر آ رہے ہیں فارماوس سے وہاں سے اور بھی کچھ چیزیں نکل کر سامنے آ سکتے ہیں مکیش ہمارے سنوالاتا گوہ سے جو لگاتار شروعات سے ہی اس پورے پرکرن کو لے کر اپ ڈیٹ دیتے رہے ہیں مکیش کا ہی رک کر لیتے ہیں سب سے پہلے مکیش گوہ میں اگر بات کی جائے کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس اس کیس سے جو لہا ہوا آج کے لیے دیکھیں ابھی سارا فوکس سے ہی جو گوہ پلیس کے ٹیم ہریانہ میں ہے وہ کیا اپنا انویسٹیگیسن کرتی ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر پولیس ابھی سانت ہے یہاں پر لگ رہا ہے کہ جو کریانہ ہے وہ اب ہریانہ کے طرف سے ہی جو بڑھائی جا رہی ہے اور انجنا پولیس جو اسلام نے کی تحتیکات کر رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آگے کی دانت اس وقت پر نرح کرتا ہے کہ ہمارے ٹیم جو گئی ہوئی ہے ہریانہ وہاں سے کیا سربوٹ ہی کٹھا کر کے لاتی ہے اور کیا جانکاری دیتی ہے اور جیسا کی آپ کو بتایا گیا کہ گروگرام کے ایک فلیٹ کی دانت کرنی ہے کیونکہ سنالی خوگات کا پریواروالوں کا سہنا تھا کہ وہ فلیٹ سنالی خوگات نے خرید رکھا ہے تو یہاں کا ویری سائٹن ہے ساتھی وہ ٹیم جو ہے ہیسار بھی جائے گی اور آدم پور بھی جائے گی تو ابھی جو ہے پورا انویسٹیگیشن کا دائرہ جو ہے ہریانہ بنا ہوا ہے اور وہی پر جو ہے ٹیم آگے کی تحتیکات تلحال کرے گی اور بلکل ایک چیز اور مکیش میں جاننے چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر بات کی جائے جو آج بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے اس میں وہ اپ ڈیٹ یہ آیا ہے کہ جو لیپ ٹاپ چوری ہوا تھا یا ڈی وی آر چوری ہوئی تھی سی سی ٹی وی پوٹیز کی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ برامت کر لی گئی ہیں ہسار پولیس کی طرف سے وہ موائل بھی برامت کر لیا گیا ہے تو اس کو کس طرح سے دیکھا جائے اس کیس میں مان کے چلے کی ایک اہم کڑی اگر جڑے کی اس کو کھنگالا جائے گا تو ڈی وی آر کی بات پہلے پریوار والوں کی طرف سے کہی جا رہی تھی لیپ ٹاپ چوری گنے کی بات کہی جا رہی تھی کیونکہ لوگوں کا پریوار والوں کا ماننا ساکہ کچھ نہ کچھ ہتیا کا جو افتار ہے ان الیٹرونک ڈیوائیسے سے جورے ہوئے ہیں تو ابھی سکی ریکوری ہی ہسار پولیس نے کی ہے لیکن بوہ پولیس ہی ہریانہ میں ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے پہلے تو یہ ادھکار جو ہے وہ ہریانہ پولیس جو ہے گوہ پولیس کے ساتھ شیئر کرے گی میں ایسا امید کرتا ہوں اور اس کیس کے بارے میں اور بھی آگے کی جانتاری ملے گی وہاں سے اگر اب بات کی جائے جو تمام ریپورٹس آنے تھی جن کا انتظار کر رہے ہیں مکیش اس کو لیے مانے کیا بھی تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا یہاں وہ جو ہے خاصتہ تو ویسرا ریپورٹ کی بات کی جا رہی ہے اور کچھ چیزوں کی فورنسک جانت کی جانی ہے تو اس میں خواہ سا وقت ضرور لگتا ہے اور میں بتا ہوں کہ ہتھا کے معاملے میں پولیس کے پاس ہتھے دنوں کا سمجھ ہوتا ہے سارے ریپورٹس کو لے کر کے چارتے داخل کرنے کے لیے تو ابھی وقت ہے گوہ پولیس کے پاس اور دوسری طرح تب ہی بھی اپرادی جو ہیں دونوں مین اپرادی سکویندر اور سوڑویت یہ دونوں ہراست میں ہیں پولیس ہراست میں ہیں اور ابھی گوہ پولیس جو ہے دھیرے دھیرے اپنے انویسٹیگیشن کو آگے بنہا رہے گا مکیش ایک چیز اور یہ جو ہراست میں بھیجا گیا تھا دس دن کے ہراست میں کئی دن بیچ چکے ہیں حالانکہ یہ اچھی بات ہے کہ جب پچھلی بار کے ہم بات کریں تو گوہ پولیس کی طرف سے پریس کانفرنس میں کئی خلاصے کیے گئے جو کہ ان لوگوں نے قبول کیا تھا کیا مان کر چلیں کہ آنے والے کچھ دن میں ہراست ختم ہونے سے پہلے یا بعد میں ایک بار پھر سے کچھ نئے خلاصے ہو جائیں گے اگر پوچھتا چور ہو رہی ہے تو یہ معاملہ جو ہے میڈیا میں کافی اچھلا ہے اس لئے گوہ پولیس اب سکرہ تردھانی ور کر رہی ہے خاص طور پر ہفتہ کے کارن کے معاملے پر پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور میڈیا سے باتیں جو ہے ابھی شیعت نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ لگتا ہے کہ چونکہ اس بات سے جرا ہوا اگر اس دونوں اپرازی کے کوئی شاہی ہیں تو الگ ہو جائیں سبوت کو میٹا دیں یا بھاگ جائیں تو اس لئے پولیس جو ہے ساکھ دھانی ورد سے ہوئے اپنا انویسٹیگیشن کر رہی ہے لیکن جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ گوہ پولیس کیم ہریانے میں ہے ہریانے پولیس کی مدل سے اور انڈیپینڈنٹ لی ہی یہ آگے کی کاروائی کو آگے کی جانت کو آگے گرہ رہے ہیں موکش ایک سوال اور میں آپ سے لینا چاہ رہا کہ اس کرلیس کلب کے بارے میں تھوڑا بتائیے کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے کلب کے باہر کی سائٹ دیکھیں آؤٹ سائٹ دیکھیں تو صرف ایک ہی CCTV کیمرا تھا تو اگر وہاں گئے ہیں اور آپ نے چیزوں کو کھنگالے کی کوشش کی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے دیکھیں اس کیس سے جوڑے ہوئے اگر ثبوتوں کی بات کریں تو قریب قریب سنالی خوگاب شدیر اور سکرند شام جتلے بھی مومنٹس کیے ہیں وہ پلی شدروں کے مطابق جو مجھے جانتاری ملی ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جو نیش ہو تو اس کوئی خرط نہیں پڑھتا کہ یہاں موکش بات ایسی کی سنالی خوگات رہی ہے تو کیا اس کے پلپل کا پھوکیز ہمارے پاس گوہ پولیس کے پاس تہیا نہیں تو میرے جانکاری سے مطابق قریب قریب ہر پھوکیز میں کلیر ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی اور ثبوت کی ضرورت ہے جو پولیس پر رنویڈ شرمہ جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہو ہیں پور وائی پیس ہیں اور لگاتار جو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور کیا مانے کی کچھ بڑے خلاصے آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں آپ کے انواف کے اپنے سانگوان جی کے موبائل میں کس دیٹیل کال وغیرہ ہیں کس لئے ہیں وہ ساری چیزیں وہ بتائے گی اس دیٹیل کے باڈ ہی پتا چلے گا اس میں کیا چیزیں ہیں اور اس میں کوئی موٹی استیبلیش ہو گا اس کے اندر جیسے آپ نے کوئی بات چیز ہے ساری چیزیں ابھی ان کے کھلنے کے بات چلے نہیں امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے رات جرور ملیں گے پولیس کو آگے بڑھانے میں مدد کریں گے رنویر جی آپ بات پوری کریے سار ماف کی جی مجھے آپ کو روک بڑی خبر ہم بتا دیتے ہیں گوا پولیس حسار صدر پولیس ٹیشن پہنچ چکی ہے تو جس بات کا انتظار ختم ہو گیا ہے گوا پولیس کو لے لہاتار سوال اٹھ رہی تھی کب جو گوا پولیس ہے وہ حسار پہنچ گی پولیس سمپرک سا دے گی آریانا پولیس یا پھر فار ماؤ پر جائے گی لیکن اب یہ صاف ہو گیا ہے گوا پولیس آپ کو بتا دے سب سے آریانا پولیس کو لے سنالی بھگاٹ کے آواز جو حساب شہر شمد نگر میں بہا جائے سمپیس کرے گی پر 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 آواز پر مل رہی ہے چلے لگتا ہے کلدیب سے یہاں پر سمپر ٹوٹ گیا ہے امیت تیواری ہمارے ساتھ جوڑے ہمارے ورش سوال آتا امیت اب لگتا ہے کہ بہت ساری کڑی آج کھلنے والی ہیں بہت ساری چیز سامنے آنے والی ہیں وینے نشطی روپ سے یہ جانچ کی پرکریہ ہے اور اسی کو بڑھاتے ہوئے آگے آج گوہ پولیس کی جو ٹیم پہنچی ہے انسپیکٹر تھرون ڈی کوشتا اور سب انسپیکٹر فرانسیسی کے انسپیکٹر ٹیم میں شامل ہے اور دونوں ہی جو پہلے پہنچے ہیں اور انہوں نے پولیس کی ٹیم ہریانہ پولیس کی ٹیم وہ ان کے ساتھ رہنے والی ہے اور وہ لوگ دھنڈور فارم ہاؤس میں جائیں گے سب سے پہلے ایسا کہا جا رہا ہے اور سنت نگر آواز میں بھی جائیں گے جو سنالی کا وہاں آواز ہے تو دونوں ہی جگہ جو پوری اپنی جانچ پرکریا کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کچھ بھی لگے گا جرورت جو بھی ہوگا اس میں جانچ بھی شامل کیا جائے گا ساتھ پریجن وں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اسے بھی پولیس نے اپنی گرفت میں لیا ہے حالانکہ وہ ڈرکر بھاگا تھا اس کا یہی کہنا ہے کہ اس نے کوئی چوری نہیں کی ہے لیکن ایک ڈی وی آر جرور پولیس نے برامت کیا ہے لیکن یہ بھی پولیس ستروں کا کہنا ہے کہ اس میں مارچ کے بعد کا کوئی ڈاٹا سامنے نہیں آیا ہے یہ ایک بڑی بات ہے کی مارچ کے بعد اس میں ڈاٹا کیوں نہیں ہے کیا 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 بند تھا یا ڈی وی آر بند تھا ایسا کیا ہوا ابھی پولیس اس کو بھی جانچ میں شامل کر رہی ہے دیکھنے والی بات ہوگی گوہ پہنچے گی جی بین تو بڑا اپ ڈیٹ آپ کو ہم لگاتار بتا رہے ہے جو گوہ پولیس ہے وہ پہنچ چکی احسار سب سے بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے اور اس سے بڑا اپ ڈیٹ صبح یہ آیا تھا آج کہ جو لڑکا شیوم جو کی لیپ ٹاپ اور موبائل فون لے بھاگا تھا اس کو بھی پکڑ لیا گیا احسار پولیس کی طرف سے اور اس سے بھی رات اگلوائے جائیں گے اور جس طرح سے لگاتار بتایا جا رہا کہ وہ درکر بھاگا تھا درکر ہی بھاگا تھا یا پھر اسے پری پلاننگ کی اگر بات کی جائے سعیوگ ملنے والا گوہ پولیس کو اور آگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے آپ یہاں پر دیکھیں کہ جہاں ستیجی پکڑے کوئی سسٹم ملنا چاہیے کہ وہاں پہ انہوں نے اور جو پروگرام ہے وہ گوہ کا کیوں اور کس لیے بنا ہے کوئی کوئی وہاں ثبوت ضرور ہونا چیئے کیونکہ ملجم کی ایک ہماری پھولیس کی ملجم جو وارداد کرتا ہے تو وہ ہر جگہ اپنا کوئی میں تو ثلو یا ثبوت چھو سا چلا جاتا ہے بلکل سر تو چنڈگٹ سے بھی انہیں کوئی ثبوت ضرور ملیں گی اور چنڈگٹ کے علاوہ جب یہ لوگ گواہ میں گئے ہیں وہاں پہ میرے حساب دو تین پوائنٹ اور رہ گئے ہیں جس سے انہیں دوبارہ کھاگالے کی ضرور ہے لوکل پولیس کو چاہے وہ کرلی خودل ہو کہ یہ لوگ جو کب کونٹیکٹ ہوئے ہیں جو پیڈلر ہیں وہ بھی انہوں نے کرلی کو چنا ہے جہاں پہ بہت درست کی بدنامی ہے تو درست کے کون کون لوگ ہیں اور انہوں پر بھی کوئن کو راج ہو نا چاہیے مللک کہ انہوں نے اتنی زیادہ دوست کے بارے میں بھی اور جو سیسی ٹی وی ہیں انہوں نے کوشش تکی ایک بھی ایک دو سیسی ٹی وی کھنگالا ہے اور بھی وہاں پہ جو بیلڈنگ کے اندر جتنے سیسی ٹی وی لگی ہیں سب کی فوٹیز ہونی چاہیے جہاں پہ چاہے فلو ڈانس کا ہو چاہے وہ بات کو کا ہو چاہے وہ آنے جانے کا راستے میں ہو تو وہ ساری چیزیں ان کو جات کر کر اس میں مدد کریں گے وی سرہ تو مین پوائنٹ ہے ہی ہے جتنا جلدی ہو کہ جلدی سے جلدی وہ دوارہ وہ بھیجا جائے چندی گھر بھیجنا ہے یا ملان ہونا چاہیے مجیم کی مطابق وہ صحیح بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ مکیش پورا پورا فوکس ہریانہ پر آگیا ہے ہسار پر آگیا ہے گوہ پلیس پہنچ چکی ہے تصویر ام لگات دکھائی رہے ہیں اب کیا کہیں اس ماملے میں کہ آج مانا چیزیں ہیں جن سے پوری طرح تصویر صاف ہو جائے گی پردہ ہٹ جائے گا اور مانا جا رہا ہے کہ آج کئی بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں گوہ پولیس کے لئے ایک بڑی کامیابی ہوگی اور اس ثبوتوں کو پولیس جو ہے لینا چاہے گی اور آگے کی جانچ کرنا چاہے گی ساتھ ہی گوہ پولیس کی ٹیم کا کام ہے کہ خوگات پریوار سے بھی ملے گی جو سی بیو دیا گیا ہے جو تات دیا گیا ہے یہاں سے اس کے مطابق خوگات پریوار سے ملنا ہے ان کے اسٹیٹمنٹ کرنے ہیں اور اگر کوئی اور ثبوت یا کوئی جگہ ہو ہاں پہ ویجٹ کرنا ہے جہاں سے کہ ثبوت مل سکتے ہیں تو وہ گوہ پولیس کی ٹیم کرے گی بلکل امیت اگر گوہ پولیس وہاں پہنچی ہے تو یہ ایک راحت کی بات اس لئے بھی کہیں گے کیونکہ پریوار کہیں نہ کہیں لگاتار سندہ کے گہرے میں تھا آروپ لگا رہا تھا کہ گوہ پولیس کی جو کارپڑالی ہے وہ ٹھیک سے نہیں چل رہی ہے علاقی گوہ پولیس کی طرف سے بہترین کام ابھی تک دیکھنے کو مل رہا ہے لگاتار تو اب جب پاس میں پہنچ جاتے ہیں جب دوسری اسٹیٹ جہاں پر یہ پورا کرائم ہوا ہے وہاں کی پولیس اگر یہاں پہنچ گئی ہے پریوار سے ملے گی تو یہ بھی کہیں گے کہ ایک راحت کی بات اور شاید کہیں نہ کہیں آپ گوہ پولیس کی طرف سے یہ سنتوش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ بھروسہ بنائے رکھے اس کیس کو سلجائیں گے ہم جنشت روپ سے بینے اب پریجنوں سے ملیں گے ان سے ملاقات کریں گے ان کے بھی بیاندرج کریں گے کیونکہ اس میں جو شکایت کرتا ہے وہ رنکو ڈھاکا ہے سنالی فوگاٹ کا بھائی اور وہ ان سے بھی بات چیت کریں گے اور ان کے ساتھ ہی ایسا مانا جا رہا ہے کہ فارم آؤس کی جانچ کی جائے گی وہ بھی وہاں موجود ہیں گے اس کے علاوہ سنت نگر آؤس ہے کیونکہ جو رنکو ڈھاکا ہے اس نے جو تحریر دی تھی گوہ پولیس کو اس میں ان دونوں ستھانوں کا اللیک تھا وشیش روپ سے تو دونوں جگہ وزر تو کرنا ہی ہے ساتھ میں گروگاما پریوار کا بھی یہ کہنا تھا کہ گروگاما جو فلیٹ ہے اس کی جانچ میں بھی ان کی موجودگی رکھی جائے تو ایسے تمام سنبھاونا ہے اور اب جب جانچ کرنے کے لیے پولیس پہنچ گئی ہے تو نشتر روپ سے پریوار کے لوگوں کو بھی یہ ہے بہتر سمجھ میں آئے گا کہ جانچ جو ہے وہ صحیح دشاں میں چل رہی ہے حالانکہ پریوار لگتر اب بھی سی بی آئی جانچ کی مانگ پر اڑا ہوا ہے پریوار بار بار یہی بات کہہ رہا ہے اور کچھ پریجنوں کے اور سے بیان بھی آیا تھا کہ وہ ایک بار پھر مکہ منتری منوہرلال سے اس سلسلے میں ملیں گے دیکھنے والی بات ہوگی آج کا دن کتنا مہتبون اس جانچ کی درشتی سے رہتا ہے اور کیا کچھ کھلا سے اس جانچ کے دوران سامنے آتے ہیں اور کیا ریپورٹ تیار کر کے گوہ پولیس ہسار سے لے جاتی ہے گرگام سے لے جاتی ہے تو یہ ہے آنے والے دن تیار کریں گے فیلہال جو ہے وہ آج جانچ شروع ہو جائے گی اور نشتر روپ سے پریوار کے تمام سجسیوں کے لیے کاشواشن کی بات ہوگی ایک سنتوش کی بات ہوگی کہ گوہ پولیس نے جانچ کو بڑھاتے ہوئے ہسار تک پہنچ گئی ہے جی بہت شکریہ مکیش آپ ہمارے ساتھ جڑے امیت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور ساتھی ہے رنویر شرما جی ہمارے ساتھ جڑے اس کے لئے سر بہت شکریہ آپ لوگوں سے پھر سمپرک سا دیں گے کیس کی پیچتگیوں کو سلجھانے کے لیے ہم لوگوں کی اگر بات کی جائے تو ہم لگاتار اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کانونی طور پر ہو یا میڈیکل ٹرمز کی بات کی جائے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بہتر طریقے سے سمجھایا جائے اور آپ تک بھی پہنچایا جائے لیکن اس کیس میں آج کا دن بہت زیادہ اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ کس طرح سے گوہ پولیس پہنچ چکی احسار یعنی آج کئی بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں نظر بنائے رکھے گا ہریانہ نیوز کے ساتھ لگاتار بنے رہے گیا کیونکہ اپ ڈیٹ ہم لگاتار دے رہے ہیں فلال اس بولٹن میں اتنا ہی آپ بنے رہے ہیں ہریانہ نیوز کے ساتھ